ٹریتل ٹانگنال بھی ہو سکتا ہے اکثر ایسے حوالے نال بہت سارے مقالے لکھے جاندے ہیں بہت سارے سیمی ناران دے بچ جڑیے کل کیتی جاندی ہے اور کچھ گنیاں چڑیاں خوبیاں نے جڑیاں نہ صرف باہو بلے شاہروں نے کلام دے بچوں گناہ دیتی ہیں جاندیاں نے بلکہ وہ دوسرے ساٹھے جڑے سوجوان شاعر ہوئے نے پنجاب تھے وہ انہوں نے کلام دے بھی گل ہوئے تے تقریباً اسے طرح نہیں کہنا ہوں بس یہ حضر ہوئے ہیں تو اٹھے کول تھوڑی جی ہٹویں شاید گل ہوئے میں چونکہ سیوہ دار ہاں زبان دا بھولی ساڑی تو اٹھے سانجی زبان ماں بھولی ہے ساڑی دے تانب آگ کہ ساڑے کون ایک پوری ریت موجود ہے جندے نال اسی اپنی بولی نوں کہہ سکنے ہیں کہ بھئی یہ بول چال دیتے ہے یہ اسی بول دیں ہیں لیکن ان دا پنڈار بھی ہے ایسا پنڈار جندے نال دنیا دیاں زبانہ جڑیانے وہ گنن گوچرا ہوں دیاں ہیں وہ پنڈار ہوں دا ہے انہ دے لٹریچر دا انہ دے سلیک دا بہت سر یہ زبانہ ہیں انہیں جنہ دا لٹریچر جڑے ہیں ان لوگ مدر اٹھے دے موجود ہے لیکن ان دی اس طرح ان دی ریت اور ان دے اٹھے بابا صاحب دا جواب کی یہ نہیں دس جا جانتا ہے یہ دس پہندی یہ کہ اس خاجہ صاحب نے خاجہ صاحب چشتی ہو رہاں کہ لیکن بعد اچھ مرید ہو کہتے وہ تھے ہی رہ گئے انہاں اپنا مدہ بیان کیتا ہوں انہاں کہ جی اے گزارش محرید ہے ہمیں ٹون لے یہ بندہ ہے تھے بیٹھا دے انہاں پوچھ لے کی اورے وہ کہتے ہیں جس لئے انہاں نے اپنا مدہ بیان کیتا ہے کہ بابا صاحب نے بہت چھوٹے جا کسے جملے دے بچ وہ مسئلہ حل کا تو ثابت کرنا ہے بے کہ جڑا اس میں لے دا مربجہ علم مربجہ زبانہ جڑیاں سان انہاں دیوتے کس حد دکر انہاں دا پیراس اے پیرا خندیاں ہویاں اے پوری دسترس سندیاں ہیں گرفت سندیاں ہیں چوز کی کیتا ہے چنیاں کی آج ساڑھے بندے گال کر دیا کر دیا کر دیا کہہ دیں نہیں جی اسی جی پنجابی چکی کریے پنجابی انہیں ڈیویلپٹ لینگویج نہیں ہے اتنی وعدے پہ یہ ہی زبان نہیں کہ جندے بچ اسی اپنا کو مدہ بیان کر سکی پتہ نہیں ہو کہ ڈاگ وڑا مدہ بندلی پنجابی چھوٹی بندی گلتے سوچے نہ لی تفرید فرید ورگا جی فرید ارگی ہستی انہوں پنجابی چھوٹی بندی نہیں لگی فارسی تیار دیتی فارسی دن آلونا نے نہیں ہو اپنا اپنے گیان تیاندہ یا اپنے اندر دی گل کرندہ ذریعہ فارسی نو نہیں چنےیا فارسی جان دیا ہویا نہ صرف فارسی جان دیا ہے بلکہ اپنا جڑا ایک رتبہ سی انہوں دا اپنی درویشی اور فقیری دے حوالے لگا یا اپنے سلسلے دے حوالے لگا جڑا مرتبہ بندہ سی ناؤنہ نے اس مرتبے دا ایک خیال رکھیا کہ بھئی میں مرتبہ میرا ہے بندے پورے ہندوستان چندی مانگتا ہے جڑی نمی بادشاہی قیم ہو چکی ہے پکی پیڈی ہو گئی ہے اندھے بچندی پڑی مناؤتے تے جہے میں اس مرتبے نو برقرار رکھا نال میں فارسی لے کے آماں تو میرے لئے تے کوئی من تو تھوڑ تھیڑی کوئی نہیں کوئی کاٹا ہی نہیں ہر پاسے ہر پاسے میرا ناؤں ہے کیڑی ہیں شہمہ ہندی کے انہیں جناب آس تے بندے بہت اچیچ کر دیں بڑے جتن مار دیں نام دے اندھے نامیں دے اندھے نے مرتبے دے اندھے ماملان اور نا ناما مرتبہ اندھے بہت سے بڑے بڑے کم کیتے جاندے نے بڑا بڑا آر کیتا جانگا جتن کیتا جانگا کھیکن تو میں نہیں کہاں گا نہ بھانڈا کہاں گا کیونکہ مجبوریاں میں نال جڑی آئیں گے لیکن فرید صاحب نہ اس مرتبے نوں اس طرح کر کے جانے ہیں انہوں کو مرتبہ بڑھا کے لے گٹ ہو رہے ہوں نہ اس مرتبے دے میچے دی جو یہ ہے جڑی وڈی ریت علی بولی ہے اور جنہوں سرکاری جڑی ہے ایک پوٹھ لگی ہوئی یہ تھاپڑا ملے آئے ہیں جن دے نال رائے دربار دی طاقت جڑی ہوئی نہ اس بولی دی پر واقعی تھی چونین کی اپنی او زبان جڑی لوکا نال سانجی سی جڑی لوک بول دے سا خلقت بول دی سی اور جڑی فرید صاحب دی اپنی مہدری زبان سی لیکن بہت سارے ہیں دی مہدری زبان ہوئے بھی ہو رہا دی بہت سارے ہیں دی مہدری زبان اندیاں فارسی دی پر جی دیمان کڑے ساری زندگی لکھ دے رہے ہیں تو فرید نے چون کیتی ہے اس زبان دی جڑی خلقت دی زبان تو خلقت تو کی مراد ہے اس میں لے وہ سانو گوھر اگر کریے تکیڑی او خلقت سانو بخالی دن دی یہ کی اندے نا تھے اندے نا نشان آج بھی موجود نے دو طریقے نہیں یا ہوتھوں گل شروع گر لی یا اپنے اس ویلے تو گل شروع گر لی بھی خلقت کڑی ہے اور ایسے لڑی نو پھڑ کے پیچھے ٹور جائیے اس دور اچھا تیتیان ماری ہے تو اجڑے اس بان بول دے سانجی ایک بولی جنا دی سی انہ دی کڑی تھا سی اس بسیبے دے بچھے اس بڑے ہوئے پورے سمائج دے بچھے اس چل دے ہوئے راج دے بچھے خلقت کڑی تھا سی تو میرا خیال ہے جی آج تو ہی اشارہ لے گئے تیان ماری ہے ہوتے سانو چانن ہو جائے گا کہ خلقت جڑے بھی کوئی ہو سو بے لے دے درجے مدرجے ہے سانج خلقت کڑنا دے بچھے نہیں خلقت ہوتوں تھلے ہی جی درجے مدرجے اور جڑیاں پوریاں رتبیاں دیاں جڑیاں تاکاں لگیاں ہی آسان اور کہنا چاہیدہ بار آ آ کے جڑی اٹاری اُسر دی سی یا اُسار اُسر دا سی اوہ اُسر دا کھا دے نال سی آہر اُن کو شہ چاہی دی جی اُسار اُسار انہار جڑے نے جڑے اندھے مالک نے اُنہ دا پانا لڑنا کھانا پڑنا اور جنہیں ہی آنامد سواد ہیں وہ آندے کی تھوں سان دیکھتے اُوہ آندے سان اسے خلقت کھو رہی نکی نکی شیعہ تو لے کے دے بڑنیاں شیعہ بانتی کا وہ ساری پیداوار اُس خلقت دی ہی ہم دی سی جنہوں نہ صرف طاقت دے جڑے لچسان اُنہ نال پاسے رکھے آ جاندہ سی بلکہ جڑی طاقت بھی بولی سی اُنہ دے نال بھی پاسے رکھے آ جاندہ اور پاسے رکھن تو مراد ہے یہ نہیں ہے کہ ہی کر دے دبا کے رکھے آ جاندہ سی دبیڑ کے رکھے آ جاندہ سی کیونکہ اندھے کنھوں خاصل وصول کرنا ہوتا سی اور خاصل کرن لے قدروں ویسلیاں نہیں ہویا جا سکتا جڑی پیداواری طاقت ہے جنہیں سارا کچھ اگاناں بڑاناں اور اپجامنے ہیں اُنہوں کھلا نہیں چھٹیا جا سکتا اُن دے پیرا رکھنا پیاندہ ہے اُنہوں دبیڑنا پیاندہ ہے سو اس ویلے دی خلکت جن دی یہ زبان سی جڑی آجا سی بولنے ہیں آج بھی سانو سو سو اندھے بارے چھوڑ لانے سو سو چاکے نے ایک فکرہ بولنا پیاندہ دے پیاندہی رہی دے یہاں پی ترٹھنے ہیں اور کی ہو چاہدہ ساڑھے اپنے ہاں ساڑھی بھی آلہ تھے ہی اور اس ترویدی ڈھڑی ایک تاریخ ہے فرید نے زبان چننی کی اس زبان نال او بادشاہی منصب دارانو ایل کارانو اور لاکڑی جانو اس زبان نال متاثر کر سکدے ساں اس زبان رہی اس زبان دا چناج رہے اس گلدہ ثبوت ہے کیوں نہ انکار کیتا اس ریتل دا اس بیتل دا اس کونی بولنے دا اور اس طاقت دی ورطوں اور ویار دی ورطوں دا جڑا اس بولی دنال لگا نہیں سیکھا اندہ انکار ہے بولی دی چون اندہ بولی چوننا اور اندے وچہ اپنی شاعری کرنا اور شاعری بھی دوسری دیکھو کدھرے ماجے دودھ دی گال لے کدھرے ککران دی گال لے کدھرے موٹے کپڑے دی گال لے اوہ شاہوان جڑیاں عام برتوں دیا نے جڑیاں لوگ پیناوے دا حیثہ نے ایک انہ دن آل انہ دا تلکی میں کر کے تھے جڑیاں دجھے بارو پاسے دیئے شاہوانے انہوں کس طرح کر کے گھنے دے یہ تو اسی شاعری ساری دیکھی ہوئے بھی مسالہ دین دیئے تھے میں لوڑ نہیں میں موٹے اشاری دے دیں گا یہ ہی میرے اشارے نے تو یہ تھا مطلب ہے کہ انہوں نے اس زبان نو چنے آئے تو اس واسطے نہیں چنے آئے کہ لوگاں نل گل کرنے چاہتا چاہیے کہ بڑا بڑا مفروض ہے بڑے بڑے سیانے یہ مفروضہ دوران دے پائے جانتے ہیں کہ جی اصلی چوہو مسئلہ اگا سی کہ ان پڑ لوکانو جاہل لوکانو انہوں نے گل دسنی سی تے گل کو انہوں نے کون کوئی ایسی سی کیوں ربی سی تے انہوں نے سنے آئے دینہ سی چونکہ تو اس واسطے انہوں کے دنیا جڑی ہے بچاری ہے ہمیں بچارے بیٹھے ہیں تے انہوں نے زبان اچھی سمجھایا آجاتے ہیں اچھا جی چلو اے تے انہوں نے سمجھانا آجاتے ہو گئی پھر انہوں نے مطلب ہے جی وہ صرف انہوں نے سمجھانا چاہوں جی تے ادھلیاں نے سمجھانا لی اے بولی تو شائری دے اونا دے صرف ہی کو زبان اچھا لب دی ہوں شائری ہی کو زبان دے سے واسطے بے اور کوئی شائری کو مزہ میری دی شائری نہیں ہے سواد لیند دی شائری نہیں ہے پھوکے اور تماش بھی نہیں علیہ سواد بلکہ اس ساری شائری نے ویک کیے تو سانو پتہ لگے گا کہ اے لوکانال کوئی خور شہب اگری سانجی پی ہوں لوکانوں کوئی خور گل پہ گھر دے لوکان دا لوکان دی لوکان دی گواچی سوچ گواچی دجے انے جڑی گواہی لوکان دے بیٹے ہیں برخا 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 کیے برخا تو سلطان جستان برخا نا اپجے سوطا نجان مسان اے ساریاں گلا فریدہ کوٹے منڈب ماریاں اے اتنا لامی چیتا مٹی پہی اتول بھی کوئی نہ ہو سی میتا یہ ساری شائری جڑی ہے یہ سارا مقوم جڑے ہیں یہ لوکنوں سرط دین دا شعور دین دا اندہ خسیا ہے یا ٹوٹیا ہے یا تران دین دا ماملہ ہے انہنو جوڑن دا ماملہ ہے یہ گل توڑو توڑو توڑ ٹوٹی ہوئی باوا بلے شاہ تکران دی مٹ جڑے ہیں دا باوا فرید صاحب نے بنی اتھو ٹوٹی ہوئی باوا نانک صاحب اللہ ہندی مادو لالو سینے چھلنگ دی کہ توڑو توڑ باوا بلے شاہ دے بلے شاہ رہاں دی شائری ایک طریقہ ہے کہ شائری نو نیرہ وکری کر کے شائری کر کے بڑھ لے آگے کیونکہ ساڑے بہت سارے طریقے جڑے نے رائجل وقت